اسلام علیکم عبدالراؤو ٹپس کے چینل میں خوش شام دید کیسے ہیں امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو میں کچھ ڈسکس کروں گا ریبورٹ کی سیٹنگ اور کچھ چیزیں جو ہیں وہ آپ لوگوں کو بتانا چاہوں گا کہ آپ کس طرح سے جو ہیں اس کے اوپر کام کر سکتے ہیں اس کی سیٹنگ کو کس طرح سے چینج کر سکتے ہیں اور جو مجھ سے ایک سوال پوچھا جا رہا تھا کہ سر اس پہ سٹاپ لوس نہیں ہے اور اس پہ ٹی پی وغیرہ نہیں لگاتا یہ ریبورٹ تو اس کی اندر جو سیٹنگ ہے وہ بھی آج میں آپ سے ڈسکس کروں گا بیسیکلی میں اس کے اوپر جہاں تک میں نے اس ریبورٹ کو ٹیسٹ کیا ہے تو مجھے تو یہ ریبورٹ اچھا لگا ہے سائیڈ وے کے اوپر جو مارکٹ کی سمجھ نہیں آتی ایک ایریا مارکٹ بنا لیتی ہے زگ زگ کرتی ہے نا پرینڈ میں جاتی ہے نا پرینڈ میں جاتی ہے تب جو ہے وہ آپ اس کے اوپر آن کر سکتے ہیں اس کو اور جو بیسٹ جہاں تک میں اپنا اپینین بتاؤں تو یہ آپ لوگ ریل کی بجائے اگر آپ فنڈنگ اکاؤنٹ لے لیتے ہیں اس کے اوپر اگر آپ ٹرائی کریں تو آپ کا ٹارگٹ جو ہے وہ بہت جلدی یہ کمپلیٹ کر دے گا کچھ ہی دنوں میں سب سے پہلے جو ہے آپ نے ڈیمو کے اوپر پریکٹیس کرنی ہے تاکہ کچھ جو طریقہ کار ہے وہ آپ نکال دیں باقی انشاءاللہ ڈیلی بیسٹ کے اوپر کچھ نہ کچھ ٹپس جو ہیں وہ آپ لوگوں کو میں ضرور دیتا رہوں گا آج جو میں آپ کو سیٹنگ بتانے والا ہوں اس کے بعد کچھ سیٹنگ کی فائلز میں آپ کو دے دیا کروں گا ایک دن چھوڑ کے ایک دن جو چیزوں کو میں ٹیسٹ کر رہا ہوں پھر آپ بھی میرے ساتھ ٹیسٹ کیجئے جو ہمیں پروفیڈیبل چیز لگتی ہے وہ ملکے انشاءاللہ وہ کرتے ہیں تو اس کے لیے ضروری یہ ہوگا کہ آپ میرے ساتھ جڑیے رہیے اور اپنا جو اچھے اچھے سے کمنٹس ہے فیڈبیک ہے وہ ضرور دیجئے چاکے اس کے اوپر نیکس جب میں ویڈیو کو بنا ہوں تو اس کو کور کر سکوں آپ کے سوالوں کے جواب دے سکوں تو ابھی کے لیے اگر میں بات کروں تو پروبلم یہ آتی تھی کہ سر ربورٹ سیٹ نہیں ہو رہا یہ دیکھیں آپ نے جو میں بتایا تھا کہ جو پریویس ویڈیو آپ نے دیکھی ہوگی وہ فائل آپ نے امید ہے کہ ڈاؤنلوڈ کر لی ہوگی ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد آپ نے اپن ڈیٹا فولڈر میں جانا ہے ایکسپرڈ میں جانا ہے اور یہاں پر آکے وہ فائل کو کر دینا ہے اپلوڈ کر دینا اس کے بعد یہاں پہ جو یہ آ رہا ہے ایکسپرڈ اڈوائزر اس کے اوپر ریفرش کر دینا تو ہمارے پاس یہ آجے گا اب در آپ ٹپس وی فائل پوائنٹ زیرو ٹھیک ہے جی اس کو بگڑ کے آپ نے یہاں پہ کلک کریں گے تو آپ سے پوچھے کہ کبھی پانچ منٹ کا ٹائم فریم یہ چل رہا ہے تو آپ کس کے اوپر لگانا چاہتے ہیں تو یہ ایر بول کے اوپر اگر آپ ایک گھنڈہ چار گھنٹہ تین گھنٹہ کوئی بھی آپ ٹائم فریم کر سکتے ہیں وہ میٹر نہیں کرتا لیکن جو ٹپس ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا بھی اسی ویڈیو میں تو میرے ساتھ جڑے رہی ہیں اور کمپلیٹ جو ہے اب وہ دیکھئے گا اور آج اس کو دیکھتا اچھا اس کے بعد آپ نے کر دینا اس کو اکے کر کرنے کے بعد یہاں پر جو اکثر issues ہوتے ہیں وہ بتاؤں کہ یہاں پر لائی پریڈنگ کے اوپر آپ نے کلک کر دینا بس باقی یہ ایک اس کو چھوڑ دینا ایک اس کو چھوڑ دینا ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پر کر دینا اوکے انپٹ پر جا کے آپ کو فائل جو میں نے دی ہوگی امید ہے کہ وہ فائل آپ کو مل چکی ہوگی اور آپ نے اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے اپنے پاس رکھی ہوگی تو وہ یہاں پر آپ نے آ جانا لوڈ کے اوپر جو فائل میں نے آپ کو سیکنڈ جو تھی وہ کل کی ڈیڈ میں میں نے جو کروائی تھی وہ آپ نے کلک کر لینی ہے کلک کرنے کے بعد سیلیکٹ کرنے کے بعد اس کو کر دینا اوکے تو یہ تمام سیٹنگ جو ہے وہ ہمارے پاس اوکے ہو جائے گی تو آج جو ہے میں کچھ سیٹنگ آپ سے ڈسکس کرنا چاہوں گا کہ یہ arabic spanish بلا کیا ہے یہ کیا ہوتا ہے storeblocks کیسے ہوتا ہے تو امید ہے کہ ابھی آپ کو جو سکرین ہے وہ واضحہ طور پر نظر آ رہی ہوگی اگر آپ موبائل وغیرہ use کر رہے ہیں موبائل سے آپ میری ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو آپ یہ ویڈیو کو zoom کر سکتے ہیں اچھا یہاں پہ بات کر لیں کہ یہ جو چیزیں ہیں یہاں پہ 0.02 لکھا ہوئے یہاں پہ 0.02 آپ نے لارڈ سیلیکٹ کرنی ہے 0.01 کرنی ہے 0.05 کرنی ہے یہ وہ سیٹنگ ہے یہاں پہ بھی آپ نے کرنی ہے یہاں پہ بھی آپ نے 0.01 کرنی ہے یہ 2 کرنی ہے جو بھی آپ لگانا چاہیں اور اس کے بعد آ جاتے ہیں اس سیریے کے اوپر یہ والا جو پندرہ لکھا ہوئے ہیں یہ ہے ہمارا کا profit کہ کتنے ڈالر کا profit ہو تب یہ ہماری جو lots ہوتی ہیں وہ close ہو جائے تو یہ profit دیکھ لیں یہ end میں 2 کر کے لکھا ہوئے یہ باقی یہ زبان تو بالات آ رہا ہے جی google نے جواب دے دیا تو مجھے کیا پتہ ہوگا کہ یہ کون سی زبان ہے عجیب ہو قریب سی زبان ہے تو یہ والا جو آ رہا ہے یہاں سے دیکھ لیجئے گا یہ والا جو میں نے آپ کو blue کر دیا ہے یہاں پہ 15 لکھا ہوئے ہیں اگر آپ یہاں پر 2 لکھیں گے تو کوئی بھی اگر آپ کا جو reward ہے وہ lot لگائے گا تو جیسے 2 ڈالر کا profit ہوگا وہ cut کر دے گا ٹھیک ہو گیا اس کے بعد آ جاتے ہیں یہ والے loss کے اوپر یہ 60 سے نیچے جو ہے یہ آپ کو basic چیزیں بتا رہا ہوں باقی کے اوپر میں try کر رہا ہوں کہ maximum کتنی lots لگنی چاہیے ایک ہوتا ہے کہ آپ maximum کتنی lots لگا سکتے ہیں تو maximum means کہ اگر ایک reward ایک ہی وقت میں 10 lots open کر دیتا ہے تو اس میں یہ بھی setting ہے یہ 60 والی یا 35 والی یہ آپ بھی try کیجئے گا میں بھی کر رہا ہوں ابھی جو آپ کو basic چیزیں بتا رہا ہوں نا جیسے ابھی اکثر جو سوال پوچھا جاتا ہے کہ سر اس میں stop loss نہیں ہے اس میں ٹی پی وغیرہ نہیں ہے تو basic چیزیں آج جو ہے وہ discuss کروں گا باقی daily basis کے اوپر انشاءاللہ جو file ہوگی جس پہ اوپر میں experiment کر رہا ہوں جو test چل رہی ہے means کہ وہ بھی آپ سے discuss کروں گا اور آپ بھی امید ہے کہ اپنا کو plan وہ discuss ضرور کریں گے اس کے بعد یہاں پر دیکھیں یہ آگیا stop loss stop loss کے اوپر آپ یہاں پر پندرہ کر دیں آپ یہاں پر 10 کر دیں جتنے ڈالر لکھیں گے اتنے ڈالر کا loss ہوگا تو وہ automatically جو آپ کی lots ہے وہ close کر دے گا ٹھیک ہو گیا اب یہاں پر یہ آ جاتے ہیں first step second step کہ جب آپ کی lots ایک لگتی ہے ٹھیک ہے ان دونوں میں کتنے کا فرق ہو difference کتنا ہو تو اگلی lot لگے یہ بارہ بارہ میں سے آپ نے setting change کر لینی ہے وہ جو previous میں نے file دہیا اس کو بھی دیکھ لیے جائے گا بھلکہ یہی والی file یہ بارہ مالی اس کو بیس اٹھارہ کر دیں تیس کے اوپر کر دیں تو اس سے یہ ہوگا کہ جو وہ quickly lots لگاتا ہے ریبورٹ جو ہے وہ کم کر دے گا ملے لب اس gap کے ساتھ کر دے گا تو ماشاءاللہ اگر آپ ایک انہیں run trading کر رہے ہیں ڈیمو کے اوپر اس کو practice کریں اور اس کے بعد آپ اس کو try کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ انشاءاللہ next جو ویڈیو ہوگی اس پر میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ یہ setting کو change کر کے آپ quickly کیسے test کر سکتے ہیں میں بہت سے لوگوں کو back end test کا پتا ہوگا کہ وہ آپ کس طرح سے اپنی strategy کو reward وغیرہ کو test کر سکتے ہیں تو یہاں پہ بھی میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جو لکھا ہوگا ہے 35 کے نیچے جہاں پہ دو میں نے لکھ دیا ہے یہاں پہ 10 ڈالر کا profit ہوگا تو وہ cut دے گا یہاں پر 15 ڈالر یہ جو ہے یہ 20 ڈالر کر دیں گے 5 کر دیں گے 15 کر دیں گے تو جتنے ڈالر کا loss ہوگا وہ automatically آپ کا reward loss ہونے کے بعد close کر دے گا اس کے بعد یہ جو بارہ بارہ والی کہانی ہے یہاں پہ آجاتے ہیں یہ آجاتی ہیں وہ difference آجاتا ہے کہ آپ نے maximum کتنا وہ کر سکتے ہیں اس کے بعد trail کی جو بات ہے وہ 5 جو ہے یہاں پہ رکھا ہوگا ہے trail means کہ اگر ایک lot کو pick کر لیتا ہے market open اٹھا لیتی ہے تو دوسری جو lots وہ pending میں لگاتا ہے وہ ساتھ ساتھ کتنے کے اوپر trail کرتا رہے کتنے کا difference ہونا چاہیے تو یہ تمام چیزیں آپ کر سکتے ہیں باقی یہ maximum loss 20 ہے اس کو یار میں بھی چھیڑا نہیں ہے کیونکہ آپ اگر previous دیکھیں تو کچھ ہی ٹائم ہوئے میں نے آپ لوگوں سے discuss کیا لیکن اتنے زیادہ message اور اتنے زیادہ جو ہے وہ calls آ رہے تھی کہ ریبورڈ کا بارے میں بتائیے ریبورڈ کا بارے میں بتائیے تو اس لئے میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کا جو انتظار ہے نا وہ ختم کرتے ہیں اور اگر آپ میرے ساتھ ابھی بھی جھوڑے رہیں like کریں اور زیادہ سے زیادہ اگر comments کریں تو انشاءاللہ daily basis کے اوپر میں کوئی نہ کوئی file کوئی setting کو time period آپ سے ضرور شیئر کروں گا جس کے اوپر آپ اس کو use کر کے اچھا جو profit gain کر سکتے ہیں دوسری چیز میں آپ کو بار بار بتاتا چلوں کہ دیکھیں اگر کوئی بھی یہ ایک سمت کی طرف move کرے گی market وہ جو area میں نے آپ کو بتایا جو side area ہے وہ بھی انشاءاللہ آپ کو میں بتاؤں گا کہ آپ نے کس طرح سے یہ ڈھونڈنا area کیونکہ جو beginner ہیں انہیں نہیں پتا کہ ہمیں کیسے بتا لگے گا سر کہ یہ area پہ لگانا نہیں loss کر جائے تو پھر گیا ہوگا تو یہ تمام چیزیں live test کریں گے نہ صرف میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا بلکہ video بنانے کے بعد اس time period کے اوپر ہم اس کو test بھی کریں گے share بھی کریں گے اور investor password بھی یہ آپ لوگوں کو دے دوں گا basically ہوتا ہی اسی لئے ہے کہ آپ کچھ بھی سوچتے ہیں وہ demo کے اوپر اس کو implement کیجئے اس کے response کے آنے کے بعد result آنے کے بعد جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اچھا یہاں پر یہ بھی چیزیں ہیں کہ جس پہ آپ کام کر رہے ہیں اس پہ spread کتنا ہے ہے اس پہ leverage کتنی ہے کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ تمام جو broker ہیں اس کی leverage بھی اپنی اپنی ہوگی اس کا جو spread charge کرتے ہیں وہ بھی اپنا اپنا ہی ہوگا تو یہاں پر spread company کا کر لیں تاکہ جب یہ کچھ lots لگائے report تو spread کو مدنظر رکھ کے لگائے leverage کو مدنظر رکھ کے لگائے ٹھیک ہو گیا تو یہ automatically calculate بہت خوبصورت ہے یہاں پر تو آپ نے کر کے یہاں پر کر دینا ہے اس کے بعد جی آ جاتے ہیں یہاں پر یہ 0.5 یہ یہ total lot 50 ہے کہ total یہ کتنی lots لگائے یہاں پر آپ کم کر سکتے ہیں اگر market up and down جاتی ہے تو وہ چار چار lot open کر دیتے تو آپ کہتے ہیں نہیں یار میں تو اس کو in future پچاسی یا سو ڈالر سے کام start کرنا چاہوں گا تو میرا count تو پڑا کام آ جائے گا یا ختم ہو جائے گا تو آپ اس کی جو lots کی quantity ہے اس کو کم کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ تمام چیزیں میں نے آپ کو بتا دی ہوں امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ چکی ہو کہ کوئی چیز miss بھی ہو گئی ہو تو daily ہم نے انشاءاللہ آنا ہے تو آپ کوئی بھی چیز کی سمجھ نہ آئے کوئی سوال ہو تو آپ نے ضرور کمنٹس میں پوچھنا ہے تاکہ آپ کی کمنٹس پڑھنے کے بعد next ویڈیو میں وہ چیزیں دور کی جائیں اب اس کو کر دیا ok ok کرنے کے بعد ok کر دیا اور یہ lots دیکھیں لگانے لگ گیا یہاں پہ اس نے لگا دی 0.02 کی یہ setting مپنی مرضی سے کر سکتے ہیں میں جیسے یہاں پر ابھی یہ لگا رہا ہے 0.02 تو یہاں پر جانے کے بعد میں اگر اس کی setting کو 0.03 کرنا چاہتا ہوں تو یہاں پر میں آپ کو دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ کو پتا ہو کہ میری یہاں پر setting change ہونے کے بعد کیا فرق پڑتا ہے یہ change ہوگی یہاں سے کر دیا میں نے ok اب یہ جو اگلی بار lots لگائے گا وہ 3 کی لگائے گا یہ دیکھیں یہاں پر اس نے 0.03 3 کی لگا دی اب اگر آپ چاہتے ہیں اب اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ 0.01 start کرے پھر 2 کی لگائے پھر 3 کی لگائے پھر 4 کی لگائے پھر 5 کی لگائے پھر 6 کی لگائے تو وہ بھی setting کسی کے اندر لیکن fix صحیح ہے آپ اپنے account کی حساب total اس کی setting کر سکتے ہیں اور یہ چیزیں positive اچھا یہاں پر میں آپ کو دکھاؤں کہ یہ کس طرح سے یہاں پر اگلی lot جو ہے وہ اٹھائے گا تو یہ دیکھ سکتے ہیں اب یہ report اس نے sell لگا دی اب یہاں پر کتنے dollar کا loss ہوگا تو اگلی lot جو ہے یہ report لگا دے یہاں total loss کتنا loss ہوگا جو ہم نے setting کی ہے جو میں نے آپ کو بتایا 10-15 بیت جتنی بھی آپ اپنی مرضی کے حساب سے کرنا چاہیں اس کو connect test دو چار فائلیں جو میں نے آپ سے بات کی تھی کہ ویموی نے بھی وہ نکال لیں گا لیکن وہ ضرور discuss کروں گا البتہ تھوڑی سی محنت آپ بھی کریں اس کے اوپر اس کی setting کو change کریں اور اب بات کر لیتے ہیں time کی کہ کون سا time period اچھا رہے گا اس کو کرنے کے لیے تو اس کے لیے یہ ہوگا جی Monday سے یہاں morning میں جب یہ area اب یہ دیکھیں 5 minute کے time frame کے اوپر اگر ہم آ جاتے ہیں تو یہاں پر ہم نے ایک لگا دیا یہ ہو گیا ہمارے پاس اور ایک ہو گیا یہاں سے اس area کے اندر اگر مارکٹ رہی ہے اور اس کے بعد ایک اس نے یہ بنا دیا ٹھیک ہے ایک یہاں پر یہ بنا دیا area ہمارے پاس یہاں پر کر کے تو اس area کے اوپر جو ہے مارکٹ نے کافی زیادہ stay کیا ہے تو یہاں پر آپ لگا کے easily easily 10-15 ڈالر جو ہیں وہ یہاں سے اٹھا سکتے ہیں اس کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ مارکٹ یہاں سے move کر چکی ہے تو یہاں سے آپ تھوڑی دیرے کے لیے یہاں پر out of trading off کر دیں پھر ایک market structure ایک side way کا اگلی بار جا کے جہاں پر وہ ایک side way ایک area بناتی ہے وہاں پہ جا کے activate کر کے آپ دوبارہ سے profit کر سکتے ہیں جب news time ہو آپ کو بتاؤ کہ market میں movement زیادہ ہونے والی ہے تب آپ report off کر دیں اور اس کے بعد جو ہے market کی جہاں پہ سمجھ نہیں آتی مطلب کہہ سکتے ہیں کہ wait کرتے ہیں کہ market تو بلکل slow ہے market تو کام ہی نہیں کر رہی market میں تو انتہائی زیادہ جو ہے وہ movement مطلب نہیں ہے انتہائی slow ہے تو اس کے اوپر آپ کر سکتے ہیں اور کچھ currencies میں آپ کو بتاؤں گا کہ gold کے علاوہ کچھ currencies ایسی ہیں جس کے اوپر یہ report اچھا work کرتا ہے تو ابھی سب کچھ بتا دوں گا تو آپ تو ابھی سے بھاگ جائیں گے تو آپ کو اپنے ساتھ جوڑے رکھنے کے لئے بہت سے چیزیں ابھی secret ہیں انشاءاللہ وہ ضرور بتاؤں گا بینا کسی charges کے بینا کسی چیز کے real رقم آپ نے بلکل بھی نہیں لگانی آج آپ کو اس ویڈیو اور اس report کے بعد بتا لگے گا کہ ڈیمو بیسیکلی ہوتا کیوں ہے اور ہم نے اس کو ڈیمو کو کس طرح سے test کرنا ہے کہ کیا ہمارا جو بھی طریقہ کار ہے وہ صحیح رہے گا یہ تو نہیں تو آپ ڈیمو کے اوپر جو ہے وہ ٹرائی کر سکتے ہیں یہ تمام چیزیں جو فائلیں جو چیزیں جو طریقے میں ڈسکس کروں گا اور جو چیزیں آپ نکالیں گے جو چیزیں میں نے بیسیکلی بتا دی ہیں ڈیپی stop loss وغیرہ تو یہ چیزیں آپ کر سکتے ہیں اس کے بعد انشاءاللہ کل جو ہے میں آپ کو ڈیپلی مزید جو ہے وہ بتا دوں گا کہ کتنے lots کے اوپر یہ لگتی ہے کتنی lots ہم لگائیں تو کون سی strategy بہتر رہے گی کون سا طریقہ کاری کے بہتر رہے گا تو ابھی یہاں میں دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے اگلی جو buy stop ہے وہ یہاں پر لگا دیا ایک منٹ میں میں ابھی آپ کو جا کے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہاں پہ کر کے اس نے ایک buy stop لگا دیا جب ہمیں buy میں سے لگ بگ دو ڈالر کے لگ بگ loss ہوا ٹھیک ہے دو ڈالر کے لگ بگ جب ہمیں loss شو ہوا تو اس نے 0.03 کی جو ہے وہ lots اور لگا دی تو یہاں پہ میں سیٹنگ کر کے دیکھ لیتا ہوں کہ ہمارا loss میں نے کتنا سیلیکٹ کیا ہوا ہے ہمارا loss میں نے جو سیلیکٹ کیا ہے وہ 20 ڈالر کا ہے تو اسی کو 20 ہی رہنے دیتے ہیں دیکھتے ہیں کہ کیا بنتا ہے تو یہاں پر یہ مارکٹ جیسے مزید نیچے گرے گی تو وہ جو buy stop اس نے لگایا یہ automatically trail کرتا رہے گا نیچے اس کو لے کے آتا رہے گا تو یہ اگر آپ اس کو side وہاں پہ دیکھیں ابھی آپ نے غور کیا تو وہ جو buy stop تھا modification کر کے reward نے automatically اس کو نیچے کر دیا تو یہاں پر اگر آپ properly اس کو دیکھیں آپ کو سمجھ آئے تو آپ کو easy ہو جائے گا یہ reward کا اور side way کے اوپر بہت زیادہ یہ چلتی ہے آپ اس کو test کر سکتے ہیں میں بھی انشاءاللہ کچھ چیزیں کچھ فائلیں کچھ چیزیں آپ سے discuss کروں گا باقی کسی بھی طرح کا کوئی بھی سوال آپ کے معنی میں اٹھتا تو ضرور شیئر کیجئے کوئی بھی بندہ perfect نہیں ہوتا مرے knowledge ہے مطلب جو مجھے پتہ لگا میں نے آپ سے discuss کر لیا ہے صحیح ہے نہیں ہے غلط ہے جو کچھ بھی ہے میں آپ کو بلکل بھی prefer نہیں کرتا کہ آپ اپنی real رقم اس پہ لگائیں properly demo دیا ہی اسی لیے جاتا ہے کہ آپ properly اس کے اوپر کریں کام کریں جب آپ کو لگے کہ ہاں یہ profitable ہے then آپ کریں نہیں تو رہنے دیں کوئی مسئلہ نہیں جہاں پہ لگے ہیں وہاں پہ لگے رہیں خون سے آپ سے میں نے charges لیں ہیں تو آپ یہ فکر اوپر کر سکتے ہیں tension آپ نے نہیں لینی ٹھیک ہو گیا اب یہ جیسے market واپس اوپر move کرے گی تو یہ جو reward ہے یہ activate ہو جائے گا کچھ آپ جھلک دکھلاتے ہیں آپ کو میں اور market کو speed کے ساتھ بھگاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ market میں یہ جو reward ہے کس طرح سے work کرتے ہیں چلے گے دیکھتے ہیں کہ کیا loss اور profit ہوتا ہے کتنی دیر میں ہوتا ہے ٹائم کیا اور ہے موسیقی تو یہاں پر آپ نے دیکھا کہ market جب نیچے گئی ہے تو اس نے buy لگانے کے بعد جو اوپر ایک buy لگی ہوئی تھی کی جو hedging پہ تھا اس نے وہاں اس نے sell پہ لگانے کے بعد اب ہمارا کچھ profit میں hedge کر دیا تو اسی طرح اگر آپ کوئی area ایسا پکڑتے ہیں جس پہ market جو ہے وہ اسی طرح کی zigzag کرتی ہے جب market ایک move کرے گی جب market ایک طرف move کرے گی تو up and down میں zigzag کے بعد ہر تھوڑی جاری کے بعد hedging ہوگی profit آپ کا book ہوگا اور اس کے بعد آپ اس کو close کر دیں گے اور اسی طرح سے آپ کا صرف اتنا کام ہوگا کہ جب market zigzag کرے گی نیچے سے move کرنے کے بعد اوپر جائے گی تو جو profit میں hedge ہوا ہوگا آپ نے اس کو close کر دینا ہر تھوڑی دیر پر close کر دینا صرف بیٹھ کے یہ manage کرنا یہ تب ہوگا جب market ایک side way کے اوپر ہوگی اس کے بعد daily basis کے 10-15-20 ڈالر کا بھی ڈیمو کے اوپر practice کر لیتے ہیں تو میرا انہیں کیار کے بعد باقی مزید جو فائلیں میں نے آپ کو بتائی ہیں وہ انشاءاللہ اگر آپ میرے ساتھ جڑے رہیں تو وہ بھی discuss کریں گے باقی جو new چیزیں آپ بھی launch کریں گے جو بتائیں گے جو setting change کریں گے تو امید ہے کہ آپ بھی وہ discuss مجھ سے ضرور کریں گے تاکہ اسی طرح میرے کے کوئی اچھی سی چیز بنا ہی جا سکے نہیں بنتی تو اللہ وارث ہے trading تو کری رہے ہیں اور اسی طرح اگر کوئی اچھی setting نکل آتی ہے تو وہ انشاءاللہ دوسرے کے ساتھ discuss کر لیں گے ایک دو چیزیں ہیں جو اس کے اوپر میں نے practice کی ہے جو sideways کے اوپر بہت زیادہ accuracy جو ہے وہ اس کی کافی بہتر مجھے لگی تو انشاءاللہ وہ بھی discuss کروں گے تو امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو میں کچھ setting جو آپ کو زبان ہی نہیں سمجھ آ رہی وہ سمجھ آ چکی ہو گئے جو setting ہے اگر آپ کو نہیں سمجھ آتی تو ویڈیو کیجئے post back کر کے اب دوبارہ اس کو دیکھ سکتے ہیں باقی مزید setting اور tips کے لئے آپ امید ہے کہ میرا چینل جو ہے وہ ضرور subscribe کریں گے کہنا نہیں پڑے گا باقی اگر آپ بھی اس میں سے کوئی چیز نکالتے ہیں setting اچھی نکالتے ہیں تو ضرور share کیجئے ہو سکتا ہے کہ اس سے بہتر جو ہے وہ میں آپ کو بتا دوں تو اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت اپنا رکھئے بہت سا خیال اب ضرور tips کے چینل کو subscribe کرنا بالکل بھی نہ بھولیے گا اللہ حافظ